مجھے ماملہ یہ ہے کہ ہماری خوشدہ بات کا جو ہسپتال واقعہ امارت بھی موجود ہے عملہ اس کے اندر تائینات ہے لیکن دوائی ہونے کے باوجود عوام میں تقسیم نہیں کی جا رہی نمبر دو ایمولیس وہاں پہ موجود ہے لیکن گریب عوام کو نہیں میس ہے رہے نمبر دین جو شریف ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں مہینے کے لیے پچاس گولی دوائی ملتی ہے اگر ان کو پچاس گولی دوائی ملتے وہ حکومت سے احجاد کیوں نہیں کر کیوں نہیں ڈائری لکھتا ہے کہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں مریض آ رہے ہیں ہم پچاس گولی کو کیا کریں گے اگر آپ پچاس گولی دوائی ہمیں دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ حرفتال کو بند کر دیں وہ بہتر ہے لیکن لوگوں کو برباد نہ کریں نمبر چار جو یہ حرفتال میں واقعہ موجود ہے مچینری ایک سرہ اور ڈینٹل کی مشین بھی موجود ہے لیکن ایک سرہ نہیں ہوتا ڈاکٹر شریف صاحب کا کہنا ہے کہ ہم ہفتے میں دو مرتبہ ایک سرہ کرتے ہیں جمعیرات اور سنوار کے دن لیکن ہمیں یہ ڈاکٹر صاحبان اور جو زیر نگرانی صدارت ہے یہ حرفتال کی ہمیں وہ بتائیں اگر جمعیرات اور سنوار کے علاوہ مریض بیمار ہو جائے کیا اس کے لیے ڈاکٹر کا آنا لازم ہے یا نہیں اگر ڈاکٹر کا آنا لازم ہے تو بقائے پانچ دن ڈاکٹر صاحبان کہاں رہتے ہیں نمبر چار جو ہمارا اصلی مطالبہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ گھر سکول میں دو ہزار پانچ ہمارے خرشدہ آباد کے یہ جو بڑے بڑے لیڈر صاحبان ہیں انہوں نے چلنے کے قابل تھا گھر سکول انہوں نے اکھیڑ دیا آج تک امارت بنانے کا کوئی وعدہ نہیں کیا اگر ہماری بہنیں نیچے فرش پر بیٹھ کر پڑھائی کا نظام کر رہی اگر آنے والے دور زمین پر بیٹھتی ہیں ایسے ہمیں پانچ منٹ تم بھی بیٹھ کر دکھاؤ پتہ چلے گا کہ منشٹر صاحب اپنی عزت کا کتنا خیال رکھتے ہو جو ہماری بہنیں دربدار ہیں جب کبھی بارش ہوتی ہے تو وہ سکول نہیں آسکر موسم گرم ہونے کی وجہ سے پھر بھی سکول باندھ ہوتا ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے اگر ہمارا مطالبہ حل نہیں ہو ہم دو دن کی ڈیڈ لائن دو سے زیادہ سات دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں ایک ہفتہ کی اگر ہمارے مطالبہ حل نہیں ہوئے دکھر صاحبان نہیں آئے ہمارے ساتھ کس نے بات نہیں کی تو اس کے بعد خرشد آباد کی پوری عوام جاگ پڑے گی سڑکوں پر اور سڑکیں بلاک کرے گی تمام مکنداروں سے اپیل کرے گی کہ آپ اپنا جب تک ہمارا مطالبہ حل نہیں ہوتا ہے تب تک ہم ان کو چھوڑیں گے رہی جب تک ہمارا مطالبہ حل نہیں ہوتا ہم اپنے ہاتھ سے حل کو طالے لگا کے جائیں گے جس کو مرضی ہے وہ کھولے ہم اس بات کا احضار کرتے ہیں بہری گوڈ